ہاں جی بلکل صبح میں اور سوات میں پاکستان ترکنساب حکومت کی بننے کے بعد وزیراعظم پاکستان ترکنساب کی چیرمن امران خان بن گئے ہے یہاں پر میں اس وقت کانجو چوک میں موجود ہوں یہاں پر لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہے انہوں نے وزیراعظم سے کیا امید ہے وابستہ کی ہوئی ہے جی آپ اپنا نام بتا دیں اور آپ لوگوں نے وزیراعظم امران خان بننے کے بعد آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہے آپ کیا کہیں گی سوائے سے آپ کے کیا بڑے مسائلے کے حال کریں یہ پہلا تو میرے نام ندیم احمد ہے اور میرے کپتان صاحب سے ساعدہ ہو کہ ہمارے سڑکیں اچھی طرح سے بنوا دیں یہاں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ہم لوگوں کو اور ایڈوکیشن میں فوکس دیں اور بہت کچھ کامی سے ہی اسپتالوں میں کوئی سے دیں اور بس یہ اتمن ہے بہت شکریہ آپ کیا امید رکھتے ہیں وزیراعظم امران خان سے بس یہ جو ملک ہے نا بہت خراب حالات سے گزر چکے ہیں بس ہمیں یہی امید ہے کہ ملک میں آمن ہو چین ہو سکون ہو لوگ خوش رہے ایک دوسری کے ساتھ جو ہے نا تعاون کرے اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اچھے اقدامات کی جائے بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساعت سوات کے سننہ ساعت خان موجود ہے پاکستان تارکی صاحب کے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنی خوش ہے اور کیا وہ تو اقوات رکھتے ہیں مجرعظم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بڑی خوشی کی دن ہے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ امران خان کی باویس سال جدر جہد رنگ لے آئی اور آج پاکستان تارکی صاحب کے چیرمین وزیراعظم پاکستان بن گیا بہت خوشی کی بات ہے اور لوگوں کی دیرینہ جو اینہ مسئلی اور مشکلات انشاءاللہ اس کو دور کرنے کا وقت آگیا ہے یہ پانچ سال ترقی خوشحالی امن اور سکون کا دور انشاءاللہ ثابت ہوگا ہم عوام نے جتنی بھی اعتماد امران خان اور پاکستان تارکی صاحب پر کیے ہیں انشاءاللہ عوام مایوس نہیں ہوں گے دوسری بھی ہمارے ذل سواد خوش قسمتی ہے ہمارے کے ہمارے ذل سواد سے کے پی کے وزیراعظم محمود خان بن گیا تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے انشاءاللہ بڑے بڑے پراجیکٹ بڑے بڑے کام سواد میں ہوں گے اور پاکستان میں ہوں گے آپ کی کیا توقعات ہے آپ ینگ ہیں آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو کیا آپ کو کن مشکلات کا سامنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی کرام ہے اور سب سے پہلے میں امران خان کو مباربات بش کرتا ہوں کہ وہ بہت سال کے بعد ہمارے ملک کا عجر اظم بنا اور ان سے جو ہمارے دل میں جو امیدیں وابستہ ہیں میں پورا امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے امیدوں پر پورا اترے گا جو ہمارے سواد کے لوگوں کو جو بھی مشکلات ہے مطلب جو ہسپیٹلز ہے جو روڑے بہت جاروں خراب ہے آج کل تقریباً بیس دنوں سے کوئی بلکل بچ لی نہیں ہے کوئی بھی گر میں بلکل مشکلات کا سامنے ہے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ خان صاحب ماشاءاللہ پرامنسٹر بنائے پاکستان کا جو پانچ سال اندہ پانچ سال کی دوران انشاءاللہ ہوا ہمارے ملک کی لحاجہ ثابت ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان اور وزیراعظموں کی طرح نہیں ہوگا ہمارا ملک آگے جائے گا سارے ملک کی کمپیڈیشن میں آئے گا انشاءاللہ اور میں ان کو مباربات پیش کرتا ہوں شکریہ